نمشکر آپ کے ساتھ میں روہت کمار آپ نیوچ فور نیشن دیکھ رہے ہیں لالو یادف کی صحت اچھی نہیں ہے ڈلی سے پٹنا آئے اور گیارہ دن کے بعد ہی ان کو چانے سے ڈلی جانا پڑا تصویری بھی آپ نیوچ فور نیشن پر دیکھیں انہوں نے یہی کہا کہ بیمار ہیں اس وجہ سے ڈلی جا رہے ہیں اب تو خبر یہی سامنے آ رہی ہے کہ ان کے کڈنی نے اور کام کرنا بند کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے اب ان کی ریپورٹس بھارت کے باہر سنگاپور میں بڑے ڈاکٹروں کے پاس بھیجی گئی ہے جس کے بعد ان کے کڈنی ٹرانسپلانٹ کو لے کر کے بات چیت ہو سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ لالو یادف نے قریب قریب جو ہے سالت تین سال کے آسپاس کا وقت جو ہے راچی کے جیل ہے وہاں پہ گزارا اس کے بعد ان کی طبیت خراب ہونا شروع جس کے بعد وہ راچی کے ریمز پہنچے اچانک سے قریب قریب جب سوہ تین سال ہوئے تب ان کی سہت اتنی خراب ہو گئے کہ ان کو وہاں سے دلی ایم شیفٹ کیا گیا جہاں پر وہ رہے اور اسی بیچ میں ان کو زمانات ملی جس کے بعد وہ اپنی بڑی بیٹری اور راج سبھا کے سانسک میسہ بھارتی کے دلی بازے سرکاری بنگلے پدھی رہ رہے تھے اور رابردی بھی قریب قریب سال بھر سے وہیں تھی لیکن رابردی تھوڑی پہلے آئی اور بعد میں جو ہے فرسط و جسوی اور رابردی وہاں پہنچتے ہیں یعنی کی دلی جاتے ہیں اور وہاں سے لے کر کے لالوی آجاب کو پٹنا آ جاتا ہے بیہار کے اپ چناؤں میں وہ پرچار کیلئے بھی جاتے ہیں لیکن وہاں سے تمام کارکتان سے ملاقات ہوتی ہے ان کی کئی سارے میڈیا انٹرویوز انہوں نے دیئے اور اس تمام چیزوں کے بیچ میں ان کی صحت اچانک سے بگڑ گئے جس کی وجہ سے اچانک سے ان کو دلی لے کے جانا پڑا ہے جہاں پہ ڈاکٹروں نے ان کی ایک بار کہیں کہ پھر سے تمام طرح کی جو جانچ ہے جو ان کی میڈیکل ہسٹری رہی ہے اور جو ان کی صحت میں اس برق سمسیہ ہے ان تمام چیزوں کا آقلن کیا اور اس آقلن کے بعد اب لالوی آدب کی بارے میں تو خبر یہی سامنے آ رہے کہ انتہاں کیڈنیک ہے جو جو ٹرانسپلانٹ ہے وہ کر آیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے اب بھارت کے ساتھ آتا ہے دیش اور ویدیش اور کئی نامی گرامی جو ڈاکٹرز ہیں ان سے اس کی بارے میں جو ہے رائے مشورہ کیا جا رہا ہے جانکاری یہ بھی ہے کہ ان کی ویٹی روحنی آچاری سنگاپور میں رہتی ہیں لہان سنگاپور میں جو ہے کرنی ٹرانسپلانٹ پر کر کے جس طرح کی جانکاریاں ہیں کہ وہاں پہ بہتر آپشنز ہیں تو وہاں کے ڈاکٹروں سے بھی تمام طرح کے چیزوں کو کنسلٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ لالوی عدب کا کرنی پچاس فیزدی کے آسپاس یا اسے کم ہی کام کر رہا ہے لالوی عدب نے اس کے پہلے بھی جب چاہے وہ ویڈیو کانفرنسی میں جوڑتے رہے ہو دلی میں بیان دیتے رہے ہو یا پھر جب وہ پٹنا آئے جب انہوں نے انٹریو دیا تب بھی یا جب وہ چناؤں میں تھے تب بھی پرچار کل منچ پر تو لالوی عدب ہی کہتے تھے کہ ان کو بہت کم پانی پینا ہے آدھے لیچڑھی دن بھر میں پانی پینا ہے اور اب گرہ بابا سوختا ہے ایک بار تو ان کی آئس کریم خاتی ہوئی تسویری سامنے آئے تھے اس میں یہ تھا کہ یہ لالوی عدب میں جگہ ڈھونڈ لیا ہے کہ اس طریقے سے اپنی پیاس کو بجھاتے رہیں کم سے کم پانی میں لالوی عدب کی صحت اب بگڑنے سے جو آرجری سمرتھک ہیں جو پورا پریبار ہے وہ پریشان ہیں ایسے میں نیوچ فرنیشن بھی اس بات کی کامنا کرتا ہے کہ وہ جل سے جل سوست ہو اور ان کی صحت میں جو ہے ترند صدار ہو حالانکہ جو خبر ہے وہ چنتا والی ہے کہ ان کی صحت جو ہے لگتار بگڑتی جا رہی ہے فلال اس ویڈیو میں تنا ہی نمسکار